ایک قضا رکھنے میں اسی طرح افطار کے لئے غروب آفتاب سورج کا ڈوبنا شرط ہے لہٰذا سورج ڈوبنے سے پہلے غلطی سے کھا لیا تو بھی آپ کا روزہ ٹوٹ جائیں گا اور بعد رمضان اس کی ایک قضا کرنی ہوں گے یہ کہاں ہو سکتا ہے مثال کے طور پر آپ گھڑی آدھی ہے آگے رکھنے کی دس منٹ اور ایسی جگہ جہاں مسلمانوں کی تعداد نہیں ہیں آپ سفر کر رہے ہیں ہاتھ میں کچھ ہے یا آپ کو لگا رہے سات دست ہو گئے اور انگباد میں سات دست وقت ہے سہر افطار کا اور آپ نے کھا لیا اور رواز میں یاد آئے کہ گھڑی تو دس منٹ آگے تھی ابھی تو غروب آفتاب نہیں ہوا تھا لہٰذا اس روزے کو آپ کو پھر دہرانا پڑھیں غروب آفتاب شرط ہے یہ مسئلہ ان لوگوں کے لئے بھی ہو سکتا ہے جو اور انگباد کا ٹائم ٹیبل لے کے بمبئی چلے جائے وہاں دس منٹ کا فرق ہوتا ہے تو یہ بھی اور انگباد کا ٹائم ٹیبل لے کے آپ کلکتہ گئے اور اس کے حساب سے روزہ نہیں چلیں گا اس لئے کہ وہاں ایک گھنٹے کا فرق اور انگباد کلکتہ کے اندر بمبئی اور انگباد دس منٹ کا فرق ہوتا ہے ٹھیک تو یہ فرق کو سمجھے تو آپ کو جس زمین پر ہو وہاں کے اتبار سے غروب آفتاب سورج کا ڈوبنا افطار کے لئے شرط ہے یہ مسئلہ ان لوگوں کے لئے ہو سکتا ہے جو سفر کر رہے ہوں غروب آفتاب کا وقت ہے سات بج کے دس منٹ اور انگباد میں آپ اور انگباد سے فلائٹ پکڑی بمبئی کے لئے اور جو ہی سات بجے فلائٹ نے اوپر لیا سورج دیکھنا چال ہو جاتا وہ غروب نہیں ہوا ہوتا اس لئے کہ آپ الٹے سم جا رہے ہیں جہاں سورج دیر سے تاخر سے غروب ہوتا ہے تو جیسے جہاں چلتا جائیں گا اتنا روزہ آپ کا لمبا ہوں گا اس لئے کہ آپ سات دس پر افطار نہیں کر سکتے اس لئے کہ سورج اب یہ غروب نہیں ہوا جس علاقے میں آپ جا رہے ہیں وہ آپ سے دس منٹ پیچھے چلتا ہے تو سات بج کر بیس منٹ ہو جائیں گا آپ کو افطار کرنے کے لئے یہی معاملہ ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں سے سواری میں سوار ہوئے اور سعودی عرب جا رہے ہیں الٹھے سم جائیں گے تو سورج غروب ہو جاتا ہے الٹھے سم جا رہے ہیں ٹھیک تو اگر وہاں آپ اس میں سواری چونکہ وہ ہم سے دھائی گھنٹے پیچھے ہیں وقت سے الٹھا جا رہے ہیں جبکہ وہاں پیچھے ہیں ہم سے تو ظاہر چیزی بات ہے آپ کا روزہ یہ تین گھنٹے طویل ہو جائیں گا لمبا ہو جائیں گا لوم ہو جائیں گا اس لئے کہ آپ الٹھے جا رہے ہیں اور سورج اب یہ غروب نہیں ہونے علاقوں میں وہ جہاں جاتے رہیں گا آپ کا ٹھیک تو غروب آفتاب شرط ہے جس آپ حالت میں جس زمین پر آپ ہو یہ نہیں کہ اور ہم بعد میں سات دس پہ ہو گیا اب یہ جہاز میں تو کب تک بھی دیکھتا رہیں گا سورج کھالو نہیں ہوں گا غروب آفتاب شرط ہے تو لہٰذا آپ انتظار کریں گے کہ وہاں پہنچ جائیں اس کے بعد جو ہے آپ جب غروب آفتاب کا یقین ہو جائے اور سنسٹ لکھاوات ہر جہاز میں لکھاواتا ہے اس جگہ کے اس سے پوچھنا پڑیں گا کہ غروب آفتاب کیا ہوا وہ آپ کو بتائیں گے کہ ہاں ہو گیا بلکہ پرویجن بھی ہوتا جہاز میں وہ خجور لاکر دیتے ہیں لوگوں کو جب سنسٹ ہو جاتا جہاز میں جس بھی پوائنٹ پر وہ لاکر دیتے ہیں کہ اکثر لوگ سرویس دیتے ہیں جہاز والے کی بھائے وہ روگ آفتاب ہو گیا آپ جو روزہ افطار کر لیں ٹھیک تو بہرحال آپ کو انتظار کرنا پڑیں گا